ہائی اور ملکم ٹو دیپ لرننگ فرم سکرچ اور ملکم ٹو فہد حسین یورپ چینل میں ہماری ایکسائٹیڈ کیونکہ یہ ویڈیو سیشن ہمارے دیپ لرننگ فرم سکرچ کا لاس سیشن ہے اور اس سیشن کے اندر میں آپ کو صرف اور صرف مبارک بات دینا چاہتا ہوں کہ آپ جڑے رہے ہمارے ساتھ شروع سے اور یہاں تک کہ ہمیں سکسٹی یعنی ساٹھ ویڈیو کا سارا لینا پڑا جس کے اندر ہم نے دیپ لرننگ کے اندر نہ صرف ہم نے سپروائز لرننگ کو سیکھا جانا ساتھی ساتھ انسپروائز لرننگ کے حوالے سے تفصیلا بات ہوئی اور پھر ہم نے ری انفورسمنٹ لرننگ کے حوالے سے نہ صرف تھیورٹیکلی بات کی بلکہ پریکٹیکلی ایمپلیمنٹ بھی کیا تو بہت ساری مبارک بات آپ تمام لوگوں کو جو جو ہمارے ساتھ جڑے ہوئے تھے یا ان فیوچر ہمارے ساتھ جڑیں گے اور تفصیلا بات ہوئی ہماری دیپ لرننگ کے حوالے سے تو کچھ ایمپورٹن چیز ہیں اس میں مجھے شیئر کرنا ہے سب سے پہلے کچھ لرننگ ٹریک کے حوالے سے آپ کو بتانی ہے پھر ایمپورٹن ویب سائٹس کیا ہو سکتی ہیں جس میں آپ کی مزید لرننگ پرسپیکٹف سے انہینسمنٹ آ سکتی ہے آپ کی لرننگ اور بھی زیادہ بڑھ سکتی ہے وہ ساری چیزیں بتاؤں گا اور ساتھی ساتھ ہم اپکمنگ کورس کے حوالے سے بات کریں گے کہ اب نیکس کورس ہم کیا سٹارٹ کرنے والے ہیں لہٰذا لرننگ ٹریک کے حوالے سے بات کروں تو یہ یہ میرے یوٹیوب چینل کا پلیلیسٹ ہے آپ کو ڈیریکلی یوٹیوب پر لے کر چلتا ہوں وہاں پر آپ کس طرح سے سرچ کر کے میرے پلیلیسٹ پر آ سکتے ہو کانٹنٹ ریلیٹڈ مٹیریل یعنی کہ آپ میرے کوڈ کو یا پھر اسی طرح سے پریزنٹیشن سلایڈ یا جو بھی مٹیریل ہے وہ آپ کیسے حاصل کر سکتے ہیں تو ہم یوٹیوب کے طرف چلتے ہیں اور یہ کام وہاں پر سمجھتے ہیں تو یوٹیوب پر آنے کے بعد آپ فاد حسین سی ایس سے مجھے سرچ کر سکتے ہو اور فاد حسین فری کمپیٹر ایڈوگیشن بھی لکھ سکتے ہو یا سمپل فاد حسین سے بھی آپ سرچ کر کے میرے یوٹیوب چینل یعنی فاد حسین پر آ سکتے ہو اس پر کلک کرنے کے بعد آپ اس کے پلیلیس پر جاؤ گے یہ ہے پلیلیسٹ اور اس پر کلک کرنے کے بعد وہ تمام ویڈیوز جو کہ میرے یوٹیوب چینل پر موجود ہے یعنی جس طرح ابھی ہم ڈیپ لرنگ فرام سکرچ کو اینڈ کرنے جا رہے ہیں تو وہ تمام موجود ہے فرید سرٹیفیکشن ہے اسپ.net ہے ماشین لرنگ اگر میں بات کروں وہ کیونکہ سب سے پہلا ہم نے پائیتن کو دیکھا تھا پائیتن بھی یہاں پر پورا سکرچ سے موجود ہے here it is ٹھیک ہے اور پائیتن کے بعد پھر ہم نے ماشین لرنگ کے حوالے سے بات کی ٹھیک ہے اس میں 56 ویڈیوز موجود ہیں اور اسی طرح سے آلموست یہ 60 ویڈیو ہوگی ہماری 61 ویڈیو ہوگی دیپ لرنگ فرام سکرچ میں جو اب ہم یہاں پر اپلوڈ کر چکے ہیں اور جو آپ برائراز دیکھ رہے ہیں اس کے لابہ گوگل پر جاؤ گے ہو فادوسین CS کے ذریعے سے مجھے سرچ کر سکتے ہو میرے بلوگ کو فادوسین CS بلوگ اس پر ڈاٹ کام ٹھیک ہے اس پہ آپ کلک کرو گے آپ میرے بلوگ پر ڈائریکٹلی جم کر جاؤ گے ناویگیشن بار پر تمام چیزیں لکھی ہوئی ہیں آپ جس ٹوٹوریل کو دیکھ رہے تھے اس پہ کلک کرو وہاں پر جاؤ جیسے ڈیپ لرنگ پر کلک کرو گے اس پہ جاؤ گے وہ تمام یہاں پر پلیلسٹ کے رسپیک سے یعنی ٹوٹوریل کے رسپیک سے یہاں پر تمام کورڈ موجود ہے کلک ٹو ڈاؤنلوڈ پر ٹھیک ہے جیسے آپ کلک کرو گے تمام چیزیں ڈاؤنلوڈ ہو جائیں گی اور آپ آسانی کے ساتھ اسے استعمال کر سکتے ہیں تو یوٹیوب چینل پر اگر آپ ہمارے ساتھ جڑے ہوئے ہیں وچ میں سبسکرائبر ہیں تو بہت اچھی بات ہے کیونکہ اپکمنگ ڈیز میں بہت امپورٹنٹ چیز میں آپ کو سیکھنے کو ملیں گی اور اگر چینل کو سبسکرائب نہیں کیا ہوئے آپ نے تو یہاں چینل کو سبسکرائب کرو کیا سونچ رہو تاکہ اپکمنگ ویڈیوز کے حوالے سے تمہیں بروقت جانکاری ملے اب کچھ امپورٹنٹ ویڈیوز میں آپ سے شیئر کرنا چاہتا ہوں جس میں سب سے پہلے ساکرڈ لرنڈ ہے ٹھیک ہے اگر آپ لرنڈ، لرنڈ، ای آئی NLP ٹھیک ہے یا اس سے ریلیٹے جتنی بھی سبجیکٹ ہیں اس کے حوالے سے جاننا چاہتے ہو آرٹکل پڑھنا چاہتے ہو ریسرچ کے رسپیکٹ سے لرنڈ کے دیٹے سائنچ بہت اہم کردار ادا کرتا ہے تو یہاں پر بھی جائیں اپنا ایکاونٹ بنائیں اور اس کو وزٹ کریں اسی طرح ڈیٹا کیمپ بہت امپورٹنٹ سائٹا ہے کرتے رہنا چاہیے میں تو زوم کر دیتا ہوں تھوڑا ٹھیک ہے اس کے بعد کاغل ہے ٹھیک ہے بہت امپورٹنٹ سائیڈ ہے کاغل ایک چلی ایک کامپیٹشن سائیڈ ہے اور اس سائیڈ کے اندر ڈیفرنٹ مشین لرننگ یا پھر اے آئی سے ریلیٹڈ کامپیٹشن ہوتے ہیں لیکن ساتھی ساتھ یہاں پر یوسفل کوڈ بھی آپ کو ملتا ہے اور دیٹا سائیڈ بھی آپ کو مل جاتا ہے اس کے بعد آرکائیو ہے جو کہ مشین لرننگ ریپوزیٹری کے نام سے ویب سائیڈ ہے بہت امپورٹنٹ ہے یہاں پر بھی آپ کو ڈیفرنٹ ڈیٹا سائٹ ملتے ہیں ٹھیک ہے جس کو آپ اپنے ریسرچ پر استعمال کر سکتے ہیں اور ایٹ لاسٹ ہمارے ساتھ ایسی آئی ہب کی ویب سائیڈ موجود ہے ایکشلی ایسی آئی ہب ڈاٹ ٹی ڈابلو جو ویب سائیڈ ہے نا یہ ایک ایسی ویب سائیڈ ہے جہاں سے آپ ڈیفرنٹ ڈیسرچ پیپر کو ویٹ نیم یعنی نیم کے ساتھ تم سرچ کرو گے یہاں پر جا کے اور تم آسانی کے ساتھ پی ڈی ایف یہاں سے ڈاؤن لوڈ کر سکتے ہو تو ان فیوچر یا پھر ہم نے ڈیپ لرننگ کے اندر بھی ڈیفرنٹ ڈیسرچ پیپر کی بات کی مشین لرننگ پر بھی اور ان فیوچر جو بھی کوئرس ہوگا اس میں ہم بات کریں گے آپ سوچ رہے ہیں کہ کیا جو ڈیپ لرننگ کا کورس ہم نے یہاں پہ 60 پلاس ویڈیو میں پڑھا ہے that's enough? no that is not enough یار actually جو کورس پر ہم نے چیزیں پڑھی ہیں that is a start initiative level تھا جس پہ ہم نے جانا کہ actually ڈیپ لرننگ کیا ہے کیا الگورتم موجود ہیں کس طرح سے کام کرتے ہیں کیا چیزیں اس کے behind موجود ہیں تو اب جو پروفیشنلی لرننگ ہے اب آپ وہ start کر سکتے ہو اس کورس کے بعد یعنی کوشش کرو اچھے well known organization کو join کرو job کے لیے as a internee join کرو اگر job لگ جاتی یہ بہت اچھی بات ہے جتنی اچھی لرننگ ہوگی تمہاری اس کورس کے ذریعے سے تم job بھی حاصل کر سکتے ہو اور اس کے ذریعے سے تم اپنے لرننگ کو practically boost کر سکتے ہو next level پر جانے کے لیے اور جب boost کروگے تو اور اچھی لرننگ ہوگی اور بہت اچھی جگہ پر بھی آپ in future job حاصل کر پائیں گے next کورس کے والے سے بات کریں تو next کورس ہمارے پاس جیسے میں نے community tap پر بھی آپ لوگوں سے پوچھا تھا وہاں پر بھی آپ لوگوں نے بتایا مجھے تو بہت اچھا progress رہاں وہاں پر اور میں نے جو ارادہ کیا ہے اس وقت تو سب سے پہلے ہم NLP یعنی natural language processing with deep NLP یعنی deep national language processing تو یہ کورس ہمارا ایسا ہوگا کہ ہم اس میں جو machine learning موجود ہے NLP کے اندر اسے لے کر چلیں گے ساتھ ساتھ جو اس میں deep learning موجود ہے دونوں ٹائپ یعنی classical NLP اور deep NLP یہ ایسا کورس ہوگا جس میں یہ دونوں چیزیں موجود ہوں گے تو بہت ہی اچھا یہ کورس ہونے والا ہے اس میں ہم بہت اچھی طریقے سے NLP کو جان جائیں گے ریسرچ کے وے سے بھی کورس کے وے پہ بھی اس کے بعد ہم انڈروائیڈ کو لے کر چلیں گے اگر آپ موبائل پر کمانڈ رکھتے ہو یا چاہتے ہو کہ موبائل اپلیکیشن کے حوالے سے بھی تمہیں جانکاری ہو کام آتا ہو تو انڈروائیڈ کے کورس میں بھی بلکو زیرو سے شروع کروں گا کوئی prerequisite نہیں ہوگا سوائے programming language کے کوئی بھی programming language آتی ہو اگر Java آتی ہے تو اور اچھی بات ہے انڈروائیڈ ہمیں سمجھ میں آ جائے گا اور اسی طرح سے کچھ لوگ ورڈپریس کے حوالے سے بھی مجھے کہہ رہے تھے تو ورڈپریس کے بھی کورس کو ہم لے کر چلیں گے یعنی static اور dynamic website آپ کس طرح سے ورڈپریس پر بنا سکتے ہو وہ تینوں چیزیں ہم یہاں پر دیکھیں گے تو یہ تینوں کورسز پیرل چلیں گے ٹھیک ہے تو جن کی requirement ہے میں تینوں کو ہی اس حوالے سے useful بنانے کی کوشش کروں گا کورسز کو لوگوں کے لیے جو ہمارے ساتھ جڑے میں تو اس ویڈیو کے اندر اتنا ہی hopefully تمام باتیں تمہیں سمجھ میں آئی ہوں گی کہ اس ویڈیو پر یعنی last ویڈیو بنانے کا مقصد کیا تھا سب سے پہلے آپ کو motivate کرنا آپ کو مبارک بات دینا کہ آپ نے بہت ہی useful چیزیں سیکھی اس چینل کے اندر پر رہتے ہوئے ٹھیک ہے اور career building کے respect سے آپ بالکل ready ہیں کہ کسی بھی organization کو آپ join کر سکتے ہیں learn کر سکتے ہیں practically boost کر سکتے ہیں اپنے آپ کو job کے respect سے یا attorney کے respect سے اور ساتھی ساتھ ہم next course میں کیا کرنے والے NLP with deep NLP with android plus wordpress یہ تین separate الگ الگ courses ہیں تینوں کو parallel لے کے چلیں گے بہت اچھے طریقے سے learning ہوگی تو کوئی بھی سوال ہے کوئی چیز سمجھ بھی نہیں آئیے کچھ پوچھنا چاہتے ہو course is related تو یار comment کرو comment میں بتاؤ انشاءاللہ کوشش کروں گا آپ کو بروقت جواب دے سکو تو اس ویڈیو سیشن میں اتنا ہی next ویڈیو میں ملاقات ہوگی تو NLP یا پھر android یا wordpress کے course میں تب تک کے لئے اجازت دیجے thank you